موسیقی 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 بازات موسیقی اور وہ اچھے ہو جائیں گے کیا یہی چیز اگر آئی بروز پر کرای جائے پرپ دیکھیں آپ کے جانا وہ باڈی کے کسی بھی پارٹ کے لیے ہو سکتی ہے ٹھیک ہے جوائنٹس میں یوز ہو سکتی ہے مسئلز میں یوز ہو سکتی ہے آپ کے فیس پر یوز ہوتی ہے نیک کے اوپر لوگ یوز کرواتے ہیں جب وہ نیچ جوائنٹ پین ہوتے ہیں وہ اس میں یوز کرواتے ہیں تو پرپ بسیکلی آپ کے اپنے بلڈ سے بنی ہے اس میں سٹرم سلز ہیں وہ بسیکلی کر کے آ رہے ہیں آپ کے ڈیمیج سلز کو ریپیر کر رہے ہیں اور ڈیٹ سلز کو ریپلیس کر رہے ہیں آل رائی تو آپ کسی بھی اپنے پارٹ کے پیار پی کرا سکتے ہیں اس جوہ کے سلز ہی بہتار ہوں گے ٹھیک ہے اور آپ یہ سب پروسیجرز کرتے ہیں کیونکہ جو ویمپائر فیشلز ہوتے ہیں لوگ چہرے پر پیار پیارا رہتے ہیں چہرے پر پیارا رہتے ہیں تو بہت پینفل پروسیجرز ہو سکتا ہے نہیں اب مشین سے میں نے بتایا آپ کو کہ ٹکنالوجی ایڈوانس ہو دی جا رہی ہے تو اب پین نہیں ہوتا ہے اب پین نہیں ہوتا ہے کیونکہ پہلے تو مجھے لگتا ہے چہرے پر جب آپ نے اپنے انجیک کچھ کروا رہے ہو سوئی لگوا رہے ہو بہت درد ہوتا تھا زائی سے باتے آپ نیڈل سے پرک کروائیں گے تو وہ پین ہوگا اور ایک پرک نہیں ہے اور ایک پرک نہیں ہے ملٹیپل پرک تو اب مشینز آگئیں ہمارے پاس ہم ان سے کرتے ہیں تو اس سے آپ کو بہتکل پین نہیں ہوتا دوک سب ابھی آپ نے کیا ان کا سیم سل پی آر پی اب اس کے بعد ان کو کتی در میں ہیر واش کرنا ہے کوئی خاص شیمپو یوز کرنا ہے کوئی ڈائٹ میں کوئی ڈائٹ ڈائٹ نہیں ہے آپ نے پی آر پی کروائی اور اس کے بدن ون آر آپ واش بھی کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو کسی بھی شیمپو سے واش کر سکتے ہیں آپ چاہیں ایسے بھی ساتھ ہو سکتے ہیں بلو ڈرائی جیل وغیرہ سب سب یوز کر سکتے ہیں اور دوک سب اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ بیس دن بعد رزلٹ آئے گا اس کا جو سٹیم سلس کا ہے وہ آفٹر ٹو ویکس آئے گا ٹو ویکس آئے گا اچھا اگلے سٹیم سل ٹریٹمنٹ کی ضرورت کتے عرصے میں پڑھ سکتے ہیں ڈپینڈز آن یا کنڈیشن کہ آپ کو کب لگتا ہے کہ اب میرے بال جو دوبارہ تھننگ کی طرف جا رہے ہیں تو پھر آپ نے آ کر کے ایک سیشن لے لیا ٹھیک ہے یہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو خود کو فیل ہو کہ جب مجھے نیڈ ہے تو میں آ کر کے لے لوں سبردست اور دوک سب آپ ال خلیج کلینکس میں پریکٹس کرتے ہیں اور وہاں پہ اگر آپ لوگ بھی اپنا ہیر ٹریٹمنٹ کرانا چاہے یا چہرے کا کوئی اچھا ٹریٹمنٹ کرانا چاہے تو آپ ڈاکٹر ہمیر کے پاس جا سکتے ہیں ڈاکٹر سب اور کیا ٹائمیگز ہوتے ہیں میں بسکلی ڈی ایچے برانچ میں ہوں ڈی ایچے فیس ور برانچ میں اور ہماری ٹائمیگز سبح بارہ بچے سے لے کے رات آٹھ بچے تک ایکسیلن اور پر اپونمنٹ تو لینا ہی پڑتا ہوگا اپونمنٹ لینا پڑکو ڈاکٹر سب بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر سب بہت شکریہ آپ کا